اسلام علیکم آج میں آپ کو لسن کا پورڈر بنانا سکھاؤں گی یہ گارلک برک پر ڈال سکتے ہیں پیزے پر ڈالتا ہے اور گھر کا ہوتا ہے ساف سترا ہوتا ہے یہ دیکھیں اور کلر دیکھیں اس کا کتنا اچھا ہے وہ ہے یہ میرے پاس دیسی لسن آیا تھا کافی سارا تھا تو میں نے کہا چلیں آج آپ کو اس کا پورڈر بنانا سکھاتی ہوں لسن کا تو دیسی کا بہتر رہتا ہے اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے نا تو میں نے اس کو چھیل لیا میں نے چھت پی بیٹھ کے چھیلے اس کو تو تھوڑی بہت آپ کو آوازیں آئیں گی بیک گراؤنگ میں تو اسے تھوڑا اگنور کر دیں تو میں اس کو چھیل کے رکھ دیا تو لسن اچھا تھا تو میں نے اس کو چھیل کے چھت پی رکھ دوں گی اس کو تقریباً تین چار دن کے بعد کی نا میں آپ کو شکل دکھاتی ہوں کہ کیسی ہوگی لسن کو دوپ میں رکھے ہوئے تین چار دن ہوئے ہیں تین چار دن اور رکھوں گی نا پھر اس کے بعد یہ کافی کڑک ہو جائے گا تو اس کو پیسنے میں سانی ہوگی تو اب یہ تین چار دن کے بعد ہی آپ کو دکھانا ہوگا کیسا ہوگیا اس کو دوپے لگوائی ہیں میں نے پندرہ دن لگوانی پڑی ہیں درہ کچی کچی دوپے تھی اس لئے اب یہ بالکل کڑک ہو گیا نا یہ جب یہ ایسے ٹوٹنے لگیں تو سمجھے اب یہ پیس آ جائے گا اب میں اس کو پیس کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ سارے میں نے خوشک لسن اس میں ڈالی ہیں اب میں اس کو پیس لیتی ہوں یہ پورڈر لسن پیس کے ہیں اچھی طرح باریک ہو گئے یہ دیکھیں کتنا اچھا تیار ہوئے تو یہ دیکھیں بلکو مہین پورڈر تیار ہو گئے اور اس میں زیادہ قیمت بھی نہیں لگتی بزار سے کافی مہینگا آتا ہے تو یہ میرا بہت اچھا گھر کا بنامہ پورڈر تیار ہو گئے آپ لوگ بھی تیار کریں اور مجھے پھر بتائیں کہ آپ کو مشکل تو نہیں کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جلے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی